پنجم اسم مفعول بمانہ حال و استقبال مخبرن ابنہو عمرن فاضلن ہما عمل کے ذریبہ و اعطیہ و علمہ و اخفرہ میکرد مظروبن و معتن و معلومن و مخبرن میکند یہ باب چل رہا ہے اسمہ عاملہ کے بیان میں اور پہلا اسمہ عاملہ میں پہلی قسم جو انہوں نے ہمیں بتائی وہ اسمہ شرطیہ تھے اور اسمہ شرطیہ وہ نو ہیں اور وہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو فیل مزارے ہوں تو ان دونوں کو جزم دیتے ہیں اور دوسرا اسمہ افعال ہیں بمانہ ماضی کے تیسری قسم اسمہ افعال بمانہ عمر حاضر اور چوتھی قسم تھی اسم فائل کی گزشتہ سبق میں اسمہ فائل کا عمل آپ نے پڑا تھا بھئی اسمہ فائل جو ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ فیل معروف سے بنتا ہے لہٰذا یہ فیل معروف والا عمل کرے گا بشرتے کہ یہ خال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اس نے چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو کیونکہ اسمہ فائل اس کے اندر ایک چیز کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے زیدن زاربن یعنی ایک ذات کی ایک صفت کے ساتھ موصوف ہونے کا ذکر ہوتا ہے زیدن زاربن یعنی زید پٹائی کرنے والا ہے وہ پٹائی کرنے کے ساتھ موصوف ہے اور یہ پٹائی کرنا ماضی کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے حال کے زمانے میں بھی اور مستقبل کے زمانے میں بھی زید نے اگر کل کسی کی پٹائی کی تھی تو آج میں کسی کو کہہ سکتا ہوں زیدن زاربن کہ زید کون ہے زارب ہے زید اس وقت کسی کی پٹائی کر رہا ہے تب بھی میں کسی کو کہہ سکتا ہوں زیدن زاربن کہ زید زارب ہے اور زید اگر کہتا ہے کہ آنے والے کل میں میں کسی کی پٹائی کروں گا تو میں ابھی سے کسی کو بتلا سکتا ہوں کہ زید زارب ہے یعنی مستقبل کے اعتبار سے تو زارب کے اندر تینوں احتمال اس میں ماضی کا بھی احتمال حال کا بھی احتمال اور مستقبل کا بھی احتمال تینوں کا احتمال لیکن یہ اس میں ظاہر کے اندر عمل اسی وقت کرے گا جب یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس نے اعتماد کیا ہو بھئی اور وہ چھے چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک مبتدہ ہے نمبر دو موصوف نمبر تین ذلحال نمبر چار اس میں موصول نمبر پانچ حمزہ استفہام اور نمبر چھے حرف نفی بھئی حرف نفی تو یہ اس میں فائل اپنے فیل والا عمل کرتا ہے یعنی فیل معروف والا یعنی اگر یہ فیل لازم سے بنا ہے تو فائل کو رفع دے گا اور چھے چیزوں کو نصب دے گا اور اگر یہ فیل متعدی سے بنا ہے تو یہ فائل کو رفع دے گا اور سات چیزوں کو نصب دے گا تو یہ دو شرطیں ہیں اس کے عمل کی کہ ایک حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور دوسرا یہ کہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس نے اعتماد کیا ہو اور پھر انہوں نے انساروں کی مثالیں ذکر کی بھئی دیکھو زید قائم ابوہو زیدن ہے مبتدہ اور قائم ہے اس کی خبر یہ ابوہو یہ مزاہ مزافلے ہیں اور اس کو رفع کس نے دیا قائم سیغہ اس میں فائل نے اور چونکہ یہ فیل لازم سے بنا ہے اس لئے صرف فائل کو رفع دیتا ہے مفہول کو نصب نہیں دیتا اور فیل متعدی کی مثال انہوں نے دی زیدن زاربن ابوہو عمرن تو یہ ابوہو مرفوع ہے اور عمرن منصوب ہے کوئی آپ سے پوچھے یہ ابوہو کو رفع کس نے دیا عمرن کو نصب کس نے دیا تو آپ کیا کہیں گے کس نے نصب اور رفع دیا زاربن جو سیغہ اس میں فائل ہے جیسے زاربہ زیدن عمرن زاربہ فائل کو رفع دیتا ہے اور مفہول بھی کو نصب اسی طرح زاربہ سے جو زاربن اس میں فائل بنا وہ بھی ویسا ہی عمل کرتا ہے تو زیدن زاربن ابوہو عمرن زیدن ہے مبتدہ زاربن ہے اس کی خبر اور ابوہو یہ زاربن کے لیے فائل ہے اور عمرن جو ہے یہ زاربن کے لیے مفہول بھی ہی ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول وغیرہ سے مل کر شب جملہ بنتا ہے شب جملہ کہلاتا ہے شب جملہ اس لیے کہلاتا ہے کہ فیل جو ہے وہ تو اپنے فائل یا نائی فائل وغیرہ سے مل کر جملہ کہلاتا ہے اور یہ یہ جملہ نہیں قائمن میں کیا بات پوری میں صرف آپ کے سامنے کہوں قائمن یا صرف کہوں زاربن دیکھو بات پوری نہیں ہے یہ مفرد ہے یہ کیا ہے مفرد مفرد میں نے بتایا تھا کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے جملے کے مقابلے میں جب میں نے کہا مفرد ہے معلوم ہوا یہ جملہ نہیں ہے زاربہ تو جملہ بنے گا لیکن یہ جملہ نہیں ہے مفرد رہے گا تو یہ مفرد ہے جب مفرد ہے تو پھر اس کو جملہ نہیں کہیں گے بلکہ شب جملہ یعنی جملے کے مشابہ ہے جیسے فیل کے لیے فائل چاہیے ہوتا تھا اس کے لیے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے تو یہ اس کے مشابہ ہے لیکن وہ تھا جملہ اور یہ ہے شب جملہ اور جملہ یا شب جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے زید قائم عموماً طلبہ ترکیب کرتے ہیں زید مبتدہ قائم اس کی خبر پوری ترکیب نہیں کرتے یاد رکھئے جب بھی صفت کا سیغہ آئے آپ نے اس کا فائل یا نائی فائل ضرور نکالنا ہے جیسے زید کیا بنے گا مبتدہ قائم سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر فائل جو کس کو راجے زید کو دیکھو یہ ربط آ گیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر مبتدہ کی مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا تو یہاں بھی اسی طرح ہے زید قائم ابوہ قائم سیغہ اس میں فائل ابوہ اس کا فائل اور ابوہ کے آخر میں جو مضافل زمیر ہے ہا یہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اس نے ربط دے دیا تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر اور زید زارب ابوہ عمران اس کے اندر زید مبتدہ زارب سیغہ اس میں فائل ابوہ اس کا فائل اور یہ حاضر امیر کس کو لوٹ رہی ہے زید مبتدہ کو اور عمران اس کے لیے مفعول بھی اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر اور ربط ہم بتا چکے تو شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا تو یہاں پر دیکھو زید قائم ابوہ قائم نے ابوہ کو رفع دیا کس پر اعتماد کیا زید مبتدہ پر اسی طرح زید زارب ابوہ عمران یہ زارب نے ابوہ کو رفع دیا اور عمران کو نصب دیا اور کس پر اعتماد کیا زید جو زید جو مبتدہ ہے اس پر اور نیز یہ حال اور استقبال کے معنی میں بھی ہونا چاہیے پھر یہ عمل کرے گا یا یہ اعتماد کرے گا موصوف پر جیسے مرر تو بھی رجل زاربین ابوہ بکرن اس میں دیکھو رجلین ہے موصوف اور زاربین ہے اس کی صفت تو اس موصوف پر زاربین نے اعتماد کیا اور اس نے رفع دیا ابوہ کو اور نصب دیا بکرن کو اور اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول بہی سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت ہوئی رجل کی یہ ابوہو کی حاضمیر کس کو لوٹ رہی ہے رجل کو یعنی موصوف کو جس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں تو شب جملہ کو جس سے جوڑنا ہو اس کے لیے اس میں ربت چاہیے اور اس طرح جملہ کو جس چیز سے جوڑنا ہو تو وہاں بھی کیا چاہیے ربت چاہیے بھئی ربت چاہیے تو زاربین عمل کر رہا ہے اور احال والا ترجمہ کریں گے مرر تو بی رجل انظار بن ابوہو بکرن میں گزرہ ایک ایسے آدمی پر کی پٹائی کر رہا ہے اس کا باپ عمر کی یا اس کا اعتماد کس پر ہوگا اس میں موصول مفہول پر جا انیل قائم ابوہو جا انیل قائم ابوہو اس میں القائم یہ الفلام جو ہے اس میں فائل یا اس میں مفہول پر جو الفلام آتا ہے وہ دراصل اس میں موصول ہے تو یہ الفلام فائل ہے اور اس میں موصول کے لیے ہمیشہ سلہ چاہیے تو یہ قائم یہ کیا ہے اس کا سلہ ہے اور یہاں الفلام فائل بن رہا ہے مرفو ہے لیکن الفلام حرف کی شکل fork اور حرف پر تو اعراب نہیں آتا تو لہٰذا اسی الافلام کا جو رفع تھا وہ منتقل ہو گیا کس پر ظاہر ہوا قائم جو آگے اس کا سلح آ رہا ہے اس پر ورنہ سلح سلح کا لا محل لہو من الاعراب سلح کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا تو یہ قائم پر جو رفع ہے وہ الافلام والا رفع ہے جو اس کی طرف منتقل ہو گیا اور اس پر ظاہر ہوا اور یہ القائم اللذی یقومو کے معنی میں ہے توجہ ہے اس میں فائل اور اس میں مفعول پر جو الافلام آئے وہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے تو اززارب یہ کس معنی میں ہوا الَّذی یذریبو الافلام کو بدل دیں اللذی سے اور ضارب کو بدل دیں یذریبو سے کیونکہ ضارب کس سے بنا ہے یذریبو سے تو اززارب کس معنی میں ہوا اللذی یظریبو الفلام سے کیا بنا لیا اللذی اس میں موصول ہے نا تو اس میں موصول جس کی سب کو پہچان ہے وہ لے آئے اللذی اور زارب یہ تو صلح ہے اور موصول کا صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے مفرد نہیں ہوتا تو اس کو ہم نے فیل والی صورت دے دی یظریبو کیونکہ فیل بھی اپنے فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے تو الزارب کس معنی میں ہوا اللذی یظریبو اور المظروب یہ کس معنی میں ہوا اللذی یظریبو آگے ہے جعنی زاربو ابوہ عمران یہاں پر بھی جعا فیل ہے اور الزارب میں جو الفلام ہے یہ اس کے لئے کیا بن رہا ہے فاعل اور زارب کیا ہے اس کا صلح اور اس میں موصول چونکہ الفلام کی شکل میں یعنی حرف کی صورت میں ہے اور حرف پر تو اعراب نہیں آتا لہٰذا اس کا یہ اعراب اس کے سلح کی طرف یعنی اس میں فائل کی طرف منتقل ہو گیا الزاربو اس پر یہ جو رفع آ رہا ہے یہ کس کا رفع ہے الفلام والا رفع ہے بھئی اور ابوہ یہ اس میں فائل کے لئے فائل ہے اور عمران یہ اس کے لئے مفعول ہے اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ کیا ہوا سلح ہوا سلح ہوا اور موصول اور سلح کے درمیان ربط ہوتا ہے یہاں ربط کس نے دیا وہی ابوہ کی حاضر میر یہ کس کو راجے الفلام کو راجے ہے توجہ ہے کیونکہ الفلام موصول ہے اور آگے اس کا سلح اور موصول سلح کے درمیان کیا چاہیے ربط تو یہ ابوہ کی حاضر میر کس کو راجے الفلام جو اس میں موصول ہے اس نے موصول کے ساتھ سلح کا ربط دے دیا قائم ابوہ یہ جڑ رہا ہے الفلام کے ساتھ سلح بن رہا ہے ربط کس نے دیا یہ ابوہ کے آخر میں جو ہاں زمیر ہے اس نے سلح کو جوڑ دیا موصول کے ساتھ تو دیکھو القائمو یہ قائمو نے عمل کیا ابوہ کو رفع دیا اور از زاربو ابوہ عمران اس میں زارب نے عمل کیا ابوہ کو رفع دیا اور عمران کو نصب اور کس پر اعتماد کیا علفلام اس میں موصول پر یہ زلحال پر اعتماد ہوتا ہے چون جانی زیدن راکبن غلاموہو فرسن جانی زیدن یہ زیدن مرفوح ہے فاعل اور یہ زلحال ہے اور راکبن اس سے حال تو یہ راکبن اس میں فاعل ہے اور اس نے کس پر اعتماد کیا زلحال پر اس سے پہلے جو زید زلحال آیا اور پھر اس نے راکبن نے عمل کیا اور اس کے لئے غلاموہو کیا بنا فاعل اور فرسن کیا بنا مفعول تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ حال ہوا کس کے لئے زید کے لئے اور ربط کس نے دیا غلاموہو کی ہا زمیر یہ زلحال کو راجے ہے کیونکہ حال کو زلحال سے جوڑتے ہیں زلحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا یہ اعتماد کس پر ہوگا حمزہ استفہام پر جیسے ازاربن زید عمرن حمزہ جو ہے استفہام کے لئے زاربن مرفو ہے مبتدہ ہے سیغہ اس میں فاعل زید مرفو اس کا فاعل اور عمرن منصوب اس کا مفعول بھی ہی اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر مبتدہ اور میں نے بتایا تھا یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر نہیں اسی طرح اگلی مثال ہے ما قائمون زیدن اس میں بھی ما حرف نفی ہے اور قائمون اس میں فاعل ہے مبتدہ بنے گا اور زیدن اس کے لئے فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدہ تو یہ بھی ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں بات سمجھ میں آگئی تو جب اس میں فاعل حمزہ استفام پر اعتماد کر لے یا حرف نفی پر تو وہ مبتدہ بنتا ہے اور وہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر نہیں ہاں یہ جو فاعل ہے اسی کو پھر قائم مقام خبر کہتے ہیں کیونکہ مبتدہ کے لئے خبر تو ضرور چاہیے بھئی تو پھر مجبوراً کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو فاعل ہے زیدن ہے یہ کیا ہے قائم مقام خبر ہے مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا حمزہ استفام کے اندر اور جملہ اسمیہ خبریہ ہوا حرف نفی کے اندر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور میں نے ایک قیمتی بات آپ کو بتلائی تھی کہ جب اس میں فاعل پر الفلام داخل ہو جائے پھر یہ مطلقاً عمل کرے گا پھر اس کے لئے حال استقبال کی شرط نہیں ہے اعتماد کس پر ہے الفلام پر اسمیہ موصول پر اور جب اسمیہ موصول پر اعتماد ہو تو پھر اسمیہ فائل کے عمل کے لئے کوئی شرط نہیں وہ اعتماد کس پر کر رہے اسمیہ موصول پر اب حال یا استقبال میں ہونے کی شرط نہیں ہے بلکہ چاہے وہ ماضی کے معنی میں ہو حال کے معنی میں ہو یا استقبال تین اور صورتوں میں یہ عمل کرے گا اور پھر میں نے ایک اور قیمتی بات آپ کو بتلائی تھی کہ یہ جو شرطیں ذکر کر رہے ہیں یہ اسمیہ ظاہر میں عمل کرنے کے لئے ہیں اگر ضمیر میں یہ عمل کرتا ہے جو اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے پھر کوئی شرط نہیں بھئی دیکھو ہر فیل کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے کیا کوئی فیل بغیر فائل کے آ سکتا ہے فیل معروف کبھی کوئی بھی فیل معروف بغیر فائل کے نہیں آ سکتا اسی طرح اس میں فائل بھی کبھی بغیر فائل کے نہیں آ سکتا فائل اس کے لئے ہر حال میں چاہیے اور وہ فائل آگے اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور اس کے اندر ضمیر بھی اگر آگے اس میں ظاہر آئے گا تو اس کے اندر ضمیر نہیں اور اگر اس کے اندر ضمیر ہے تو آگے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا تو اس کے لئے فائل تو ضرور چاہیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ عمل نہ کرے عمل تو اس نے ہر حال میں کرنا ہے لیکن جب یہ ضمیر میں عمل کر رہا ہو تو پھر اس کے لئے کوئی شرط نہیں پھر یہ چاہے ماضی کے معنی میں ہو چاہے ماضی کے معنی میں نہ ہو پھر چاہے اس نے ان چھے چیزوں پر اعتماد کیا ہو یا اعتماد نہ کیا ہو اس کے اندر اگر ضمیر چھپی ہوئی ہے تو یہ ہر حال میں اس کو رفع دے گا اور وہ فائل بنے گی جبکہ یہ جو دو شرطیں ہیں حال استقبال کے معنی میں ہو یا چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو یہ اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لئے ہیں یعنی ان چیزوں پر اعتماد ہو یا یوں کہیں یہ دو شرطیں جب پوری ہوں گی پھر آگے یہ اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے فائل ہونے کی بنا پر تب یہ آگے مفعول بہی کو نصب دے سکتا ہے مفعول بہی ہونے کی وجہ سے آگے اگر اس میں ظاہر فائل آ جائے تو اس میں فائل پھر کس میں عمل کرے گا اس میں ظاہر میں تو وہ دو شرطیں پوری ہونی چاہیے پھر ہی یہ اس میں ظاہر میں عمل کرے گا رفع دے گا آگے اگر اس کا مفعول بہی ہی آ جائے اور مفعول بہی کیا ہوگا اس میں ظاہر تو اس میں ظاہر جب ہوگا اس مفعول بہی تو بھی وہی دو شرطیں ہیں حال استقبال کے معنی میں ہو اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک بار اعتماد کیا ہو بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو دو شرطیں ذکر ہوئیں یہ کس چیز کی شرطیں ہیں اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے چاہے وہ اس میں ظاہر فائل بنے چاہے مفعول بنے ہاں اگر اس میں فائل صرف اپنی ضمیر میں عمل کر رہا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے آگے کسی کو نصب وغیرہ نہیں دے رہا نہ رفع دے رہا نہ نصب صرف کس کو رفع دے رہا ہے جو اس کے اندر ضمیر ہے جیسے زیدون قائمون زیدون اب قائمون کے لیے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے اور وہ اس کے اندر ضمیر ہے تو اس میں فائل کس میں عمل کر رہا ہے ضمیر میں عمل کر رہا ہے آگے کسی اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے کسی اس میں ظاہر کو نصب دے رہا ہے نہیں کسی اس میں ظاہر میں رفع والا عمل کر رہا ہے نا نصب والا عمل کر رہا ہے تو پھر صرف جب ضمیر میں عمل کر رہا ہو پھر کسی شرط کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ضمیر میں تو اس نے ہر حال میں عمل کرنا ہے کیونکہ اس کے لئے فائل تو ہمیشہ چاہیے فائل کے بغیر یہ آئی نہیں سکتا تو فائل میں تو یہ عمل کرے گا ہی لیکن وہ فائل اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگر اس میں جب ضمیر میں عمل کر رہا ہو تو پھر کوئی شرط نہیں ہر حال میں یہ اس میں عمل کرے گا بات سمجH میں آگئے تو صرف فائل پہ نظر نہ کرنا کہ فائل اس میں ظاہر ہے یا اس میں ظاہر نہیں مفعول کو بھی دیکھنا کہ اگر کسی بھی اس میں ظاہر میں یہ عمل کر رہا ہے چاہے رفع والا عمل کر رہا ہے چاہے نصب والا عمل کر رہا ہے پھر تو یہ عامل بن گیا جب یہ عامل بن گیا ہے تو پھر دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیں حال استقبال کے معنی میں بھی ہو اور چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد بھی کیا ہو بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں پنجم اس میں مفعول بمانہ حال استقبال عمل فعل مجہول کنت بشرت اعتماد مذکور چون زید مظروب ابوہ وعمر معتن غلامہ درہمن و بکر معلوم ابنہ فاضلا و خالد مخبر ابنہ عمر فاضلا اب اس میں مفعول آگیا میں نے آپ کو بتلایا اس میں فائل کسے بنتا ہے فعل معروف سے لہذا وہ فعل معروف جیسا عمل کرے گا اور اس میں مفعول جو ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے لہذا وہ فعل مجہول جیسا عمل کرے گا فعل مجہول کیا عمل کرتا تھا اپنے نائب فائل کو رفع دیتا ہے اور باقی چیزوں کو نصب دیتا ہے اسی طرح اس میں مفعول بھی اپنے نائب الفائل کو رفع دے گا اور نائب الفائل در حقیقت مفعول ہے در حقیقت کیا ہے تو یہ یوں کہیں اپنے نائب الفائل یعنی مفعول کو رفع دے گا اور باقی چیزوں کو اسی طرح نصب دے گا اور اس میں بھی وہی شرطیں ہیں اگر یہ اس میں ظاہر میں عمل کر رہا ہے کوئی اس میں ظاہر اس کا فائل بن رہا ہے یا اس کا مفعول بن رہا ہے تو پھر اس صورت میں دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے وہی شرطیں جو اس میں فائل میں تھیں پہلی شرط کیا یہ حال استقبال کے معنی میں ہو دوسری شرط کیا کہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو چھے چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک مبتدہ نمبر دو موصوف نمبر تین ذلحال نمبر چار اس میں موصول نمبر پانچ حمزہ استفام نمبر چھے حرف نفی اچھا بات سمجھ میں آگئی اس میں مفعول بھی کس جیسا عمل کرتا ہے اس میں فائل جیسا اور اس کے لئے بھی وہی دو شرطیں ہیں البتہ صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں فائل جو ہے فائل کو رفع دیتا تھا اور اس میں مفعول جو ہے نائب الفائل کو رفع دے گا دیکھئے کتاب پر پنجم اسم مفعول بمانہ حال اور استقبال اسمہ عاملہ میں سے پانچویں قسم جو ہے اسم مفعول وہ اسم مفعول بمانہ حال اور استقبال جو کس معنی میں ہو حال اور استقبال کے معنی میں ہو عمل فعل مجہول کنت یہ فعل مجہول والا عمل کرتا ہے بشرت اعتماد مذکور بشرت اعتماد مذکورہ اعتماد کی شرط پر یعنی مذکورہ چیزوں پر ہی اس نے کیا کیا ہو اعتماد کیا ہو وہ جو چھے چیزیں ذکر ہوئیں اور اس میں بھی قید لگا دی کہ یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہو تو اس میں مفہول بمانہ حال اور استقبال عمل فعل مجھول کنت بشرت اعتماد مذکور کہ اس میں مفہول جو حال اور استقبال کے معنی میں ہو وہ فعل مجھول والا عمل کرتا ہے بشرت اعتماد مذکور مذکورہ اعتماد کی شرط پر یعنی مذکورہ چیزوں پر اس نے اعتماد کیا ہو جو زیدن مضروبن ابوہ جی ترکیب کیجئے زیدن مرفو لفظان مبتدہ مزروبن مرفو لفظان اس سیغہ اس میں مفعول مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے اس کا اعتماد مبتدہ پر ہے اور لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھائیے مزروبن نصب پر تلفز کریں مزروبن جار پر تلفز کریں مزروبن دیکھا یہ اس میں مفعول ہے اس پر تینوں طرح کے عراب آ رہے ہیں لیکن جو مفعول ہوتا ہے اس پر مفعول مفعول ایک ہے اس میں مفعول ایک ہے مفعول فرق سمجھ رہے ہو مفعول کس کو کہتے ہیں جس کو فیل نصب دے اور اس میں مفعول وہ سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا تو یہ اس میں مفعول ہے تو اس پر تینوں عراب آتے ہیں لیکن جو مفعول ہوتا ہے اس کو تو فعل نصب دیتا ہے اس پر ہمیشہ نصب ہوتا ہے جی تو مظروب ان مرفو لفظان سیغہ اس میں مفعول اس میں مفعول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے نائب الفائل تو ابوہو یہ اس کا نائب الفائل بنے گا تو ابو مرفو لفظان مضاب مرفو کیوں نائب الفائل بنے گا اور نائب الفائل کیا ہوتا ہے مرفو اور یہ اسماع ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اسمائی ستہ مکبرہ کا رفع کس کے ساتھ تھا واؤ کے ساتھ ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں ابوہو اور یہ حاضر امیر مجرور محلان مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ نائب الفائل ہوا کس کے لئے مضروب ان کے لئے اسم فائل کے لئے فائل چاہیے تھا لیکن اسم مفعول کے لئے نائب الفائل چاہیے اسم مفعول اپنے نائب الفائل سے مل کر شب جملہ ہو کر مبتدہ کے لئے خبر نہیں بن سکتی کیونکہ ربط چاہیے شب جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہے کیا چاہیے ربط تو کیا ربط ہے یہ ابوہو کی حاضر امیر یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے اس نے ربط دے دیا دیکھو زید کی خبر زید کے ساتھ آپ صرف مضروب کو جوڑ رہے ہیں یا مضروب ان ابوہو سارے کو جوڑ رہے ہیں سارے کو جوڑ رہے ہیں تو اس سارے میں کہیں کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو زید کی طرف لوٹے ترجمہ کریں زید مضروب ان ابوہو زید اچھا مجھے یہ بتائیے مضروب زید ہے یا مضروب ابو زید ہے ابو زید وہ نائب الفائل بن رہا ہے نا مضروب کے لئے تو معلوم ہوا مضروب ابو زید ہے زید کا باپ ہے معلوم ہوں اب زید کے باپ کی پٹائی کی گئی ہے زید کی نہیں اب ترجمہ کیجئے زید کے اس کے بعد لفظے کے لے آو کہ کاف اور ہی نہیں ہوتی کہ زید کے پٹائی کی گئی ہے ابوہو اس کے باپ کی بلکہ حال والا ترجمہ کرو حال استقبال کے معنی میں ہونا ضروری زید کے پٹائی کی جا رہی ہے اس کے باپ کی یا زید کے پٹائی کی جائے گی اس کے باپ کی مستقبل والا ترجمہ کر لیں زید کے پٹائی کی جائے گی اس کے باپ کی یا زید کے پٹائی کی جا رہی ہے اس کے باپ کی پھر شروع میں زید اور پھر اس کے بعد کہہ لے آئے تھے آپ کے اس کہہ کو بھی ختم کر دیں با محاورہ ترجمہ کر لیں زید کے باپ کی پٹائی کی جا رہی ہے یا زہد کے باپ کی پٹائی کی جائے گی با محاورہ تر رمض سمجھ میں آیا بھئی آگے دیکھئے اگلی مثال عمرن معتن غلامہ درہمن عمرن معتن اعطا یعطی اعطا کا کیا معنی ہے دینا تو یہ باب اعطیتو آگیا اور باب اعطیتو کتنے مفہول چاہتا ہے دو مفہول چاہتا ہے بہت ذہن میں آئی باب اعطیتو کتنے مفہول چاہتا ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فعل متعدی کبھی ایک مفہول چاہتا ہے کبھی دو ایسے مفہول چاہتا ہے کہ ایک پر اکتفا جائز نہیں اور کبھی دو ایسے مفہول چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک پر اکتفا جائز ہے اور کبھی تین مفہول چاہتا ہے فعل متعدی تو دو مفہول والے دو قسم کے ہو گئے ایک باب اعطیتو اور ایک باب علیمتو بابِ اعطیتو میں ایک مفعول کو حضف کرنا اور ایک کو ذکر کرنا جائز ہے جبکہ بابِ علیمتو میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا اور ایک کو حضف کرنا جائز نہیں بحث یاد آگئی تو یہاں وہ معتن لے آئے معتن اس میں مفعول ہے گردان کیسے ہے اعطا یعطی اعطاء فہوا معتن واعطی یعطا اعطاء فذاکا معتن اس میں مفعول آگیا اور اس میں مفعول کے عمل کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پر تو عامرن عامرن معتن اور اعطاء کتنے مفعول چاہتا تھا دو مفعول چاہتا تھا بابِ اعطائتو کتنے مفعول چاہتا ہے اعطائتو زیدان درہمن زیدان مفعول اول اور درہمن مفعول ثانی تو جب فیل مجہول بنائیں گے تو ان میں سے ایک کو نائب الفائل بنائیں گے فیل مجہول میں کیا کرتے ہیں فائل کو حضف کر دیتے ہیں اور مفعول بیہی کو کیا بناتے ہیں نائب الفائل تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہ غلامہو مفعول اول تھا اور درہمن مفعول ثانی پھر جب معتن اس میں مفعول آیا تو پہلے مفعول کو کیا بنا دیا نائب فائل تو یہ غلامہو نائب فائل بنیا اور درہمن وہ اسی طرح مفعول رہا تو عامرون اے رب بولیے بھئی مرفوع لفظان مبتدہ معتن جے معتن اے رب بولو مرفوع تقدیران سیغہ اس میں مفعول معتن میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں مقصور کے اندر کہ کسی اسم کے آخر میں دو زبر آ رہے ہوں یا ہو آخر میں یا ہے اور دو زبر پڑھ رہے ہیں آپ وہاں پر تو سمجھیں یہاں سے علف گرا ہے معتن اصل میں کیا تھا معتیون تھا کیا تھا معتیون تھا پھر یا ما قبل یا ما قبل مفتو ہو تو اس کو کسے بدلتے ہیں علف سے تو علف بھی آ گیا اور تنوین والا نون بھی اسی طرح ہے تو کیا بن گیا معتان پھر علف بھی ساکن نون بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین علا غیری حدی ہی آیا اور اس صورت میں اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں تو علف کیا ہے حرف مدہ اس کو گرا دیا کیا بن گیا معتن تو کسی بھی اسم کے آخر میں آپ کو دو زبر اس پر ملیں اور آخر میں یا جھوڑی ہوئی ہے تو سمجھ جائیں یہ اسم مقصور ہے کیا ہے اس کے آخر میں علف مقصورہ ہے اور تقدیراً موجود ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرا ہے ورنہ وہ موجود تھا یہاں پر بات سمجھ میں آگئے تو معتن کیا ہوا اسم مقصور اور اسم مقصور کا عراب کیسے پڑھا آپ نے تینوں حالتوں میں تقدیراً ہوگا جاء موسی رأیتو موسی مررتو بھی موسی جی تو معتن عراب بولیے مرفو تقدیراً سیغہ اسم مفعول مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو اور تقدیراً کیوں کیونکہ اسم مقصور ہے تو اسم مفعول ہے اور اس کے لئے کیا چاہیے نائب الفائل تو غلام ہو یہ اس کا نائب الفائل ہے غلام مرفو لفظان مضاف میں نے بتایا تھا کسی اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصلہ ہے یعنی جڑی ہوئی ضمیر آجائے تو وہاں ہمیشہ کیا ترکیب کرنا مضاف مضافل ہے تو غلام مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں نائب فائل ہے کس کے لئے معتن کے لئے اور مضاف ہاں ضمیر مجرور محلان مضافل ہے بھئی میں ہاں ضمیر پر تو پیش پڑ رہا ہوں اس کو تو مرفو کہنا چاہیے آپ اس کو مجرور کیوں کہہ رہے ہیں یہ شعبہ یہ اس کی حرکت ہے یہ مضافلے ہے اور مضافلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے اور ہاں ضمیر ہے اور ضمیر کس میں سے مبنیات میں سے اور مبنی پر تو اعراب نہیں آتا تو یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے جیسے زیدن زیدن کی ازا ازا پر آپ زبر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں جی اور آخر میں دال پر بھی حرکت پڑھ رہے ہیں یہ جو دال پر ہے یہ ہے اعراب اور جو زا پر زبر ہے وہ تو اعراب نہیں ہے وہ تو اس کی حرکت ہے بھئی تو یہاں بھی اسی طرح غلامہو کی ہا جو ہے اس میں یہ حرکت ہے اس کی تو ہا ضمیر مجرور محلن مضافلے اور مضاف اپنے مضافلے سے مل کر نائب الفائل ہوا معتن کے لئے اور درہمن منصوب لفظاً یہ مفعول بھی ہی ہے جیسے پہلے دیکھو غلامہو یہ بھی پہلے مفعول بھی ہی تھا لیکن اب اس کو کیا بنا دیا نائب فائل تو درہمن اسی طرح مفعول بھی ہی رہے گا اس میں مفعول اپنے نائب فائل اور مفعول بھی ہی سے مل کر شیبے جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی عمر کی نہیں بن سکتا خبر کیونکہ ربط نہیں دیا آپ نے غلامہو ہاں غلامہو کی حاضر امیر عمر کو راجے ہے تو اب ربط آ گیا تو یہ شیبے جملہ ہو کر خبر اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا عمرن معتن غلامہو درہمن ترجمہ کیجئے بھئی دیا گیا ہے معتن دیا گیا کس کو دیا گیا ہے درہمن عمر کو یا اس کے غلام کو اس کے غلام کو تو اسی طرح کے کا لفظ لیا عمر کے بعد عمر کے عمر کے عطا کیا گیا ہے عمر کے غلام کو درہمن کیا درہمن عمر کے عطا کیا گیا ہے اس کے غلام کو درہمن اب شروع میں عمر کے اس کو ختم کر دیں بامحاورہ ترجمہ کر لیں عمر کے غلام کو درہم دیا گیا ہے نہیں یہ ترجمہ بھی ٹھیک نہیں کیوں وجہ بتاؤ شاہ باش یہ ماضی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اور شرط کیا تھی حال یا استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے تو حال یا استقبال کا ترجمہ کرو عمر کے غلام کو درہم عطا کیا جا رہا ہے یا عمر کے غلام کو درہم عطا کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی وَبَكْرٌ مَعْلُومٌ نِبْنُهُ فَاظِلًا وَبَكْرٌ مَعْلُومٌ نِبْنُهُ فَاظِلًا یہ معلوم یہ اسے علیمہ سے ہے ایک تو بابِ اعطیتو تھا اور دوسرا کیا تھا بابِ علیمتو توجہ ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ فعلِ متعدی جو دو مفعول چاہتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں ایک بابِ اعطیتو ہے اور دوسرا بابِ علیمتو بابِ اعطیتو کے ایک مفعول پر اکتفا کرنا اور ایک کو حضف کرنا جائز ہے لیکن بابِ علیمتو کے اندر دو مفعولوں میں سے ایک کو حضف کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز نہیں اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا بابِ علیمتو ہے اس کے ساتھ افعال ہیں اور ان کو افعالِ شک و یقین بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ شک کے لیے آتے ہیں اور کچھ یقین کے لیے علیمتو زیدن فاضلا کیا ترجمہ میں نے یقین کیا کہ زید فاضل ہے میں نے یقین کیا تو اسی علیمتو سے معلومن اس میں مفعول کا سیغہ لے آئے کیونکہ بحث کس کی چل رہی ہے اس میں مفعول کے عمل کی اور بابِ علیمتو کتنے مفعول چاہتا تھا دو مفعول تو ان دو میں سے ایک کو اب اس معلوم کے لیے نائیب الفائل بنا دیں گے اور ایک اسی طرح مفعول رہے گا جیسے یہ ابنہ فاضلا یہ ابنہ تھا مفعول اول اور فاضلا تھا مفعول ثانی اب ابنہ کیا بن چکا نائیب فائل بن چکا اور فاضلا اسی طرح مفعول رہے گا جی اب ترکیب کیجئے بکرن مرفو لفظان مبتدا معلومن مرفو لفظان سیغہ اس میں مفعول اے راب بتایا کرو ہر ہر لفظ کا بھئی اگرچہ ابھی مشکل ہے اولہ والوں کے لیے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ باتیں ذہن میں رہ جائیں گی یہ آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ بہت کام آئیں گی بھئی خصوصا ہدایت النحف کے اندر وَبَكْرٌ مَعْلُومُن اِبْنُهُ فَاظِلًا جی بکرن تھا مبتدا معلومن مرفو لفظان سیغہ اس میں مفعول اور آگے اِبْنُهُ اِبْنُ یہ مرفو ہے کیوں یہ نائف فائل ہے معلوم کے لیے تو اِبْنُ مرفو لفظان مُزَاف ہا زمیر مجرور محلان مُزَافِلے مُزَاف اپنے مُزَافِلے سے مل کر نائف الفائل ہوا معلوم کے لیے اور فاضلا یہ منصوب لفظان مفعول بھی اس میں مفعول اپنے نائف الفائل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر خبر نہیں بن سکتا کیونکہ ربط نہیں دیا آپ نے یہ آپ نے خود خیال رکھنا ہے یہ میں بار بار آپ سے اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ اگلی مرتبہ غلطی نہ ہو بھی آپ پھر بار بار وہی غلطی کرتے ہیں تو اس میں مفعول اپنے نائف الفائل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور بکرن معلوم نبنوہو معلوم نبنوہو یہ نون کہاں سے آیا یاد رکھو یہ تنوین والا نون ہے معلوم تنوین بھی نون ساکن کا نام ہے تنوین کس کا نام دیکھو میں ایک لفظ آپ کے سامنے لکھوں گا آپ نے مجھے پڑھ کر سنانا ہے میں نے لکھا زا یا دال اور دال پر میں نے دو پیش لگا دیئے پڑھو اس کو پڑھو زیدن بھئی میں نے تو دال لکھا ہے آخر میں تو نون نہیں لکھا لیکن یہ نون آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ وہ تنوین ہے جو آپ نے دو پیش اوپر ڈالے معلوم ہوا تنوین کس کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے تو اسی طرح معلوم ان کے آخر میں بھی تنوین آئی یعنی نون ساکن آیا اور ابن ابن کا معنی ہے بیٹا یاد رکھنا یہ جو ابن کا حمزہ ہے یہ وصلی ہے حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو درمیان عبارت میں گر جاتا ہے اس کو پھر پڑھتے نہیں لکھتے تو ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہاں بعض جگہ پھر لکھتے بھی نہیں ہیں لیکن بارال عام جگہوں پر یہ لکھتے ہیں اور پڑھتے نہیں تو ابن کے شروع میں جو حمزہ تھا وہ گر گیا تو آگے کیا بچ گیا باساکن ہے باساکن ہے اور معلومن اس کے آخر میں کیا آیا تھا نون ساکن تو نون ساکن اس کے بعد باساکن اجتماعی ساکنین آیا دو ساکن جمع ہو گئے اس میں اگر اول حرف مدہ ہوتا تو ہم اس کو گرا دیتے لیکن اول تو کون ہے نون ہے اور وہ تو حرف مدہ نہیں حرف مدہ تو کس کو کہتے ہیں واؤ الیف اور یا جب ان سے ماقبل کی حرکت ان کے موافق ہو تو یہاں پر تو ماقبل میں حرف مدہ نہیں تو پھر پہلے والے کو حرکت دیتے ہیں اور عام طور پر کسرہ والی حرکت دیتے ہیں کونسی حرکت اساکن ادہ حررکہ حررکہ بالکسر بھئی تو لہٰذا معلومن اس نون کو کسرہ دے دو اور باہ کو اسی طرح ساکن رکھو معلومن اب ابارت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَبَكْرٌ مَعْلُومُ نِبْنُهُ فَاظِلًا جی ترجمہ کیجئے بکر کے افعال قلوب کا کیا مانا کرتے ہیں یقین اور شک بھئی اور علیمہ کس لیے آتا تھا یقین کے لیے علیمتو زیدن فاظِلًا میں نے میں نے یقین کیا یا کہ زید فاظِل ہے یا میں نے جانا کہ زید فاظِل ہے جی تو معلوم کبھی اس کے مطابق ترجمہ کر لیں بکر کے یقین کیا گیا ابنہ کس کے بارے میں اس کے بیٹے کے بارے میں فاظِلًا کہ وہ فاظِل ہے بکر کے یقین کیا گیا اس کے بیٹے کے بارے میں کہ وہ فاظِل ہے یا بامحاورہ ترجمہ کر لیں کہ بکر کے بیٹے کے بارے میں فاضل ہونے کا یقین کیا گیا ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی یا جاننے والا ترجمہ کر لیں علم تو زیدن فاضلن کیا ترجمہ میں نے زید کو فاضل جانا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے تو بکرن معلومن ابنہ فاضلن بکر کے جانا گیا اس کے بیٹے کو فاضل جی با محاورہ کریں بکر کے بیٹے کو فاضل جانا گیا لیکن یہ تو اب ماضی والا ترجمہ کر رہے ہیں اور یہ ماضی کے معنی میں پھر تو عمل ہی نہیں کرتا یہ ابنہ کو رفع کہاں سے دے رہا ہے یہ فاضلن کو نصب کہاں سے دے رہا ہے لہذا خال یہ استقبال والا ترجمہ کرو جی بکر کے بیٹے کو فاضل جانا جانا گیا اچھا یہاں کوئی مناسق ترجمہ نہیں بانتا بھئی بہرحال بکر بکر کے اس کے بیٹے کے بارے میں یقین ہے فاضل ہونے کا یقین ہے ہے لے آؤ یا یقین کیا جا بکر کے بیٹے کو فاضل جانا جا رہا ہے یا بکر کے بیٹے کو فاضل جانا جائے گا بات سمجھ میں آگئے وَخَالِدُنْ مُخبَرُنْ Mt. عَمْرَنْ فَاظِلَنْ بھئی بعض فعل متعدد تین مفہول چاہتے ہیں کتنے مفہول اور وہ انہوں نے ذکر کیے تھے کون کون سے تھے اعلام و آراء و انبعاء و اخباراء و خباراء و نبعاء و حدساء ان میں سے ایک اخباراء آیا تھا کیا تھا اخباراء اور ایک کتنے مفہول چاہتا ہے تین مفہول اور اسی سے فعل مجھول بنالو اخبیراء تو پھر ان تین میں سے ایک کو نائب الفائل بنا دیں گے اور دو کو اسی طرح منصوب رکھیں گے تو یہاں پر بھی مخبر اسی سے اس میں مفہول آیا گیا اس میں مفہول آیا گیا آگے ابنہو عامران فازلان یہ دراصل تین مفہول تھے پھر ان میں سے ابنہو کو کیا کر دیا گیا نائب فائل اور آگے عامران فازلان دوسرا اور تیسرا مفہول اسی طرح منصوب رہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے تو خالدن مخبرن ابنہو عامران فازلان ترکیب کیجئے خالد مرفو لفظان مبتدہ مخبرن مرفو لفظان سیغہ اس میں مفہول ابنو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں نائب فائل ہے مخبر کا اور ہا زمیر مجرور محلان مضافلے جی کیا کہا ہاں شاہ باش یہ راجے ہے کس کو خالد کو یہ ربط انہوں نے بتا دیا تو مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ نائب الفائل مخبر کے لیے اس میں مفہول کے لیے عامران یہ منصوب یہ مفہول بیہی بھئی مفہول بیہی اول اور فازلان یہ کیا ہے مفہول بیہی ثانی ہے منصوب ہے تو اس میں مفہول اپنے نائب الفائل اور دونوں مفہول بیہی سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر اب خبر بنے گا کیونکہ ہم ربط دے چکے تو یہ شیب جملہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا خالدن مخبرن ابنہو عمران فازلان یہاں پھر اسی طرح مخبرن کے آخر میں تھی تنوین یعنی نون ساکن اور ابنہو کے شروع میں حمزہ وصل تھا وہ گر گیا تو بابی ساکن اور اسے مقبل نون بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں لیکن یہاں تو کوئی حرف مدہ نہیں تو اگر حرف مدہ کوئی نہ ہو ان میں سے تو پھر ان میں سے جو پہلا ہے اس کو کسرہ کی حرکت دے دیتے ہیں اس لئے مخبرن ابنہو نون کو کیا دے دیا گیا کسرہ دے دیا گیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَخَالِدٌ مُخْبَرٌ ابنہو عمران فازلان اور خالد کے خبر دی جا رہی ہے ابنہو کس کو اس کے بیٹے کو خبر دی جا رہی ہے حال استقبال والا ترجمہ کریں خالد کے خبر دی جا رہی ہے اس کے بیٹے کو عمران فازلان عمر کے فازل ہونے کی ترقیب اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو دیکھو اس میں فاعل وہ فیل معروف والا عمل کرتا تھا اور اس میں مفہول فیل مجھول والا عمل کرتا ہے یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی ہمہ عمل کے زوریبہ و اعتیہ و علیمہ و اخبیرہ میں کرد مضروب و معتن و معلوم و مخبرن و مخبرن میں کند وہی عمل جو زوریبہ و اعتیہ علیمہ اور اخبیرہ میں کرد کرتے ہیں و وہی عمل مضروبن معتن معلومن اور مخبرن جو اس میں مفہول ہیں میں کند وہ بھی کرتے ہیں جو عمل فیل مجھول کرتا تھا اس میں مفہول بھی وہی عمل کرتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا ہمہ عمل وہی عمل جو کہ زوریبہ و اعتیہ علیمہ و اخبیرہ میں کرد کہ زوریبہ و اعتیہ علیمہ اور اخبیرہ کرتے ہیں وہی عمل مضروبن معتن معلومن اور مخبرن میں کند وہ کرتے ہیں ششم صفت مشبہ چھٹی قسم آگئی صفت مشبہ کی صفت مشبہ عمل فیل خود کند بشرت اعتماد مذکور چون زیدن حسان غلام ہو ہمہ عمل کے حسونہ میں کرد حسان میں کند صفت مشبہ صفت مشبہ یاد رکھو فیل لازم سے آتی ہے کس سے آتی ہے فیل لازم سے آتی ہے فیل متعدی سے نہیں آتی اور اس میں فائل یہ بھی صفت بیان کرتا ہے کسی چیز کی زیدن زاربن کیا معنی زید ضرب لگانے والا ہے اور صفت مشبہ بھی کسی چیز کی صفت بیان کرتی ہے زیدن حسنن زید اچھا ہے یا زید حسین ہے بات سمجھ میں آگئی زیدن حسنن زید اچھا ہے تو دیکھو اس نے زید کی صفت بیان کی جیسے اس میں فائل میں کسی چیز کی صفت بیان ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں فائل جو ہوتا ہے اس میں ایک چیز کا ہونا ہوگا پہلے ایک چیز نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر گئی جیسے زیدن زاربن کیا زید دن رات ضرب لگاتا رہتا ہے یا کسی وقت ضرب لگائی اور پھر وہ ضرب گزر گئی جی کسی وقت ضرب لگائی اور پھر ضرب گزر گئی دیکھو جس وقت اس نے ضرب لگائی اس سے پچھلے زمانے میں بھی ضرب نہیں تھی اور پھر ضرب پہلے ضرب نہیں تھی پھر ضرب آئی اور پھر ضرب گزر گئی تو اس میں فائل وہ ایسی صفت پر دلالت کرتا ہے جس میں حدوث ہوتا ہے یعنی ہو نہ ہو نہ کہ ایک چیز پہلے نہیں تھی پھر پائی گئی اور پھر گزر بھی گئی جبکہ صفت مشابہ ایسی صفت پر دلالت کرتی ہے جس میں ثبوت ہوتا ہے ایک چیز دوسرے کی اس لیے ثابت ہوتی ہے اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی کہ پہلے نہیں تھی پھر ہے اب پھر ختم ہو گئی جیسے میں کہتا ہوں مثلا جیسے میں کہتا ہوں زیدن سمیعن یہ سمیع صفت مشابہ ہے فعیل وزن بھئی اور سمیع کا کیا معنی سننے والا سامع سامع کا معنی بھی سننے والا سمیع کا معنی بھی سننے والا لیکن سامع سامع کا معنی یہ ہے کہ کوئی آواز آئی زید نے اس کو سنا اور پھر وہ ختم ہو گئی تو دیکھو وہ سامع حدوث تھا ایک چیز ہوئی اور گزر گئی زیدن ایک آواز سنی اور وہ گزر گئی جیسے زیدن زاربن زیدن ضرب لگائی اور پھر وہ ضرب گزر گئی زیدن آکلن عقل کا معنی ہے کھانا 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 زیدن آکلن زید کھانا کھا رہا ہے یا اس نے کھانا کھایا یا وہ کھانا کھائے گا دیکھو کھانا کھانے کا فعل پہلے نہیں تھا پھر کھانا کھانے کا فعل پایا گیا اور پھر گزر گیا تو یہ جو اس میں فائل ہوتا ہے یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے کس پر حدوث پر اس میں ایک چیز کا ہونا ہوگا حدوث کا معنی ہے ہونا ہونا ایک چیز کا پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر جائے تو اس میں فائل کس پر دلالت کرتا ہے حدوث پر جبکہ صفت مشبہ وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے میں کہتا ہوں زید سمیعن زید سننے والا ہے یعنی یعنی اس میں سننے کی صلاحیت ہے اس میں سننے کی اب سننے کی صلاحیت سننے کی صلاحیت اس وقت بھی اس میں ہے گزشتہ زمانے کے اندر بھی اس میں سننے کی صلاحیت تھی اور مستقبل میں بھی اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو صفت مشبہ جو ہے اس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوتا ہے زمانے کی خید نہیں میں کہتا ہوں زید سمیعن کیا ترجمہ سننے والا ہے کیا ماضی میں صرف سننے والا ہے یا صرف حال میں ہے یا مستقبل میں ہے اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں وہ سننے والا ہے بس یعنی اس کے لیے سننے کی صفت ثابت ہے یعنی اس میں صلاحیت ہے جب بھی کوئی آواز آئے گی وہ اس کو سن لے گا جبکہ اس میں فائل کے اندر حدوث ہوتا ہے پہلے ایک چیز نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے تو صفت مشبہ جو ہے وہ ایک چیز کے لیے دوسری چیز کے ثبوت کے لیے آتی ہے اس میں زمانے کی قید نہیں جبکہ اس میں فائل میں خدوث ہوتا ہے اور وہ کسی زمانے کے اندر ہوگا زیدن زاربن کا معنی کیا ہے زید زرب لگانے والا ہے زید زارب ہے معلوم ہو کسی زمانے میں وہ زارب ہوگا یا وہ زمانے ماضی میں یا زمانے حال میں یا زمانے مستقبال میں اس سے پہلے بھی زارب نہیں اور اس کے بعد بھی زارب نہیں جبکہ صفت مشبہ میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی جیسے سامع اور سمیع اس سے بات آپ کو اچھی سمجھ میں آئے گی دیکھو اس وقت کوئی آواز آ رہی ہے یا کیوں کہیں جیسے میں بول رہا ہوں اور آپ سارے سن رہے ہیں تو آپ سب سامع ہیں کیا ہیں سامع دیکھو سامع میں حدوث ہے آواز آئی آپ نے سنی اور گزر بھی گئی جیسے خاموشی ہوتی ہے اب آپ سامع نہیں ماضی کے اعتبار سے تو سامع ہیں لیکن فی الحال سامع نہیں پہلے آواز نہیں تھی آپ سامع نہیں تھے آواز آئی آپ نے سنی آپ سامع بن گئے اور پھر آواز ختم ہو گئی اور اب آپ سامع نہیں لیکن سمع سمع کا معنی ہے کہ آپ میں سننے کی صلاحیت ہے اور سمع تو آپ ہر وقت ہیں ماضی میں بھی سننے کی صلاحیت ہے حال میں بھی سننے کی صلاحیت ہے اور مستقبل میں بھی سننے کی صلاحیت ہے اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہو تو آپ سامع نہیں ہیں کیونکہ آواز آئے گی تو آپ سامع بنیں گے نا آواز ہی نہیں تو سامع بھی نہیں لیکن سمع آپ ہیں یعنی آپ میں سننے کی صلاحیت ہے جیسے ہی کوئی آواز آئی آپ فوراں اس کو سن لیں گے فرق سمجھ میں آرہا ہے تو سامع یہ اس میں فاعل اور سمع صفت مشبہ اور اس میں فاعل کس پر دلالت کرتا ہے حدوث پر ایک چیز کا ہونا جس میں ایک چیز ہو اور پھر گزر جائے سامع آواز آئی آپ نے سنی اور گزر گئی حدوث ہوا آواز آئی سنی اور گزر گئی یہ ہے حدوث ایک چیز کا ہونا پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر گئی اور سامع اس میں ثبوت ہے یعنی آپ کے لئے سننے کی صلاحیت ثابت ہے اس میں زمانے کی قید نہیں تو آواز آئی یا نہ آئے آپ سامع ہیں ایک آدمی ایک جگہ رہتا ہے فرض کر لو ویسے مثال سمجھانے کے لئے بچپن سے بڑھات پہ تک وہاں رہا اس نے ایک بھی آواز نہیں سنی تو وہ سامع نہیں لیکن سامع ہے اس میں سننے کی صلاحیت ہے کوئی آواز آئی تو وہ فوراں اس کو سن لے گا فرق سمجھ میں آیا تو سامع میں کیا ہوتا ہے اس میں فائل میں حدوث ہوتا ہے ایک چیز کا ہوننا اور پھر گزر جانا اور صفت مشبہ کے اندر ایک چیز کا دوسری چیز کے لئے ثبوت سامع جب میں نے کہا معلوم ہوا سامع کا فعل اس کا حدوث ہوا سننا پایا گیا پھر اس لئے یہ سامع ہے سننے کا حدوث ہوا اور جب میں نے کسی کو سمع کہا تو اس کا کیا معنی سننے کا حدوث ہوا یا سننے کی صفت دوسرے کے لئے ثابت ہے سننے کی صفت دوسرے کے لئے ثابت ہے یعنی اس میں صلاحیت ہے وہ چاہے سننے آواز آئے یا نہ آئے صلاحیت ہے جب بھی آواز آئے گی وہ اس کو سن لے گا تو فرق سمجھ میں آیا سامع کسی کو کب کہیں گے جب وہ کوئی آواز سنے یعنی یوں کو سمعن کا حدوث ہو کس کا سمعن کا حدوث ہو آواز آئی سنی اور گزر گئی اور سمع کب کہیں گے جس میں سمعن کے حدوث نہیں ضروری ہاں دوسرے کے لئے سمعن کی صفت ہے جب بھی آواز آئی وہ سمعن کر لے گا سن لے گا بات سمجھ میں آ گئی فرق سمجھ میں آیا تو یہ ہے صفت مشابہ تو اس میں فائل کس پر دلالت کرتا ہے حدوث پر اور صفت مشابہ ثبوت پر کہ ایک صفت دوسری چیز کے لئے ثابت ہے حدوث ہے یا حدوث نہیں ہے اس کی بات نہیں ہو رہی جب حدوث نہیں تو اس میں زمانے کی بھی قید نہیں میں نے کہا زیدن سمیعن کیا مانا زیدن سننے کی صلاحیت ہے ماضی حال استقبال کوئی قید نہیں یہ جو صفت مشابہ ہوتی ہے اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی کوئی بھی صفت آپ کے سامنے آئے آپ غد غور کریں اس میں زمانے کی قید نہیں ہوگی مثلا میں کہتا ہوں زیدن طویلن زید لمبے قد والا ہے ہاں آپ مجھے بتائیے یہ لمبا قد گزرشتہ کل بھی اس کا لمبا قد تھا آج بھی اس کا لمبا قد ہے کل بھی اس کا لمبا قد ہوگا کیا ایسا ہے کبھی قد چھوٹا ہو جائے کبھی قد بڑا ہو جائے نہیں یہاں حدوث نہیں ہے کہ کل قد لمبا نہیں تھا آج قد لمبا ہے اور کل پھر قد لمبا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے حدوث نہیں ہے کہ ایک چیز آئے اور گزر جائے بلکہ اس میں جب ایک دفعہ طول صفت ثابت ہو گئی اس کے لئے تو اب یہ مسلسل اس کے لئے ثابت رہے گی دوام کے طریقے پر یعنی ہمیشہ کے طریقے پر یعنی یوں کو مسلسل مسلسل بات سمجھ میں آگئی ہے اور جبکہ اس میں فائل میں کیا ہوتا ہے حدوث ہوتا ہے اور صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے ثبوت ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز کے لئے ثابت ہے اور اس کو صفت مشبہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس میں فائل کے مشابہ ہے یہ کس کے مشابہ ہے اس میں فائل کے مشابہ جیسے اس میں فائل مذکر بھی آتا ہے مونس بھی آتا ہے زاربن اور زاربتن اور اسی طرح اس میں فائل مفرد بھی آتا ہے تصنیہ بھی آتا ہے اور جمع بھی آتا ہے زاربن زاربانی اور زاربون تو اس طرح صفت مشبہ بھی مفرد آئے گی کبھی تصنیہ اور کبھی جامع تو یہ اسم فاعل کے مشابہ ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں مشبہ کا معنی ہے مشابہ مشابہ صفت مشبہت صفت مشابہ وہ صفت جو مشابہ ہے کس کے مشابہ ہے اسم فاعل کے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں ششم صفت مشبہ عمل فعل خود کند صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے بشرت اعتماد مذکور انہی مذکورہ مذکورہ اعتماد کی شرطوں پر کس پر مذکورہ اعتماد کی شرطوں پر دیکھو یہاں حال یا استقبال کی قیدنی لگائی اس میں مفعول میں آیا تھا اس میں مفعول بمانہ حال و استقبال اس میں فاعل میں بھی آیا تھا اس میں فاعل بمانہ حال یا استقبال یہاں حال یا استقبال کی قیدنی کیونکہ اس میں زمانے کی بات نہیں ہوتی اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہوتا ہے حدوث نہیں ہوتا اسی لئے کہا کہ صفت مشبہ عمل فعل خودکنت صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے بشرت اعتماد مذکور اسی مذکورہ اعتماد کی شرپ پر انہی چیزوں پر اعتماد کرے گی جن پر اس میں فائل اس میں مفہول اعتماد کرتے تھے اور وہ کتنی چیزیں تھیں چھے لیکن یہاں چھے نہیں یہاں پانچ چیزیں آئیں گی کیونکہ اس میں فائل اور اس میں مفہول توجہ ہے اس میں فائل اور اس میں مفہول اس پر جو الیفلام آتا ہے وہ اس میں موصول ہوتا ہے جبکہ صفت مشبہ پر جو الیفلام آئے وہ اس میں موصول نہیں ہے تو الیفلام یعنی اس میں موصول پر اعتماد یہاں نہیں ہوگا باقی پانچ چیزوں پر اعتماد ہو سکتا ہے کون کون سی پانچ چیزیں مبتدہ پر اعتماد یا موصوف پر اعتماد یا ذلحال پر اعتماد یا حمزہ استفہام یا حرف نفی ان پانچ پر اعتماد کر کے صفت مشبہ عمل کرے گی اور کیسا عمل کرے گی اپنے فیل جیسا اور یہ کسے بنتی ہے فیل لازم سے یہ ہمیشہ یاد رکھنا صفت مشبہ کس سے بنتی ہے فیل لازم سے ہاں صفت مشبہ کا ایک عمل اپنے فیل سے بھی زیادہ ہے فیل لازم صرف فائل کو رفع دیتا ہے اس کے لئے مفعول نہیں آتا لیکن صفت مشبہ اپنے مفعول کو بھی نصب دیتی ہے توجہ ہے اس میں فائل فیل معروف جیسا عمل کرتا ہے اس میں مفعول فیل مجھول جیسا عمل کرتا ہے اور صفت مشبہ فیل لازم سے بنتی ہے اور اپنے فیل جیسا عمل کرتی ہے لیکن ایک اعتبار سے صفت مشبہ کا عمل زائد ہے اپنے فیل سے کہ اس کا فیل تو لازم ہے اس کے لئے تو مفعول نہیں آتا وہ مفعول کو نصب نہیں دیتا لیکن صفت مشبہ اپنے مفعول کو نصب دیتی ہے اس کا یہ عمل اپنے فعل سے زائد ہے لیکن پھر جس کو یہ نصب دیتی ہے اس کو مفعول نہیں کہتے کیونکہ یہ تو فعل لازم سے بنی ہے اور فعل لازم کے لئے تو مفعول نہیں آتا لیکن یہ نصب دیتی ہے کبھی کبار تو اس کو شبیح مفعول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یا مشابہ مفعول کہتے ہیں کہ یہ مفعول کے مشابہ ہے لیکن مفعول نہیں ہے کیونکہ فعل لازم کے لئے مفعول نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی کہ صفت مشبہ اپنے فعل سے ایک زائد عمل بھی کرتی ہے اور وہ کیا عمل ہے کہ یہ مفعول کو نصب دیتی ہے حالانکہ یہ فعل لازم سے بنی ہے فعل لازم کے لئے تو مفعول نہیں آتا لیکن یہ مفعول کو نصب دیتی ہے لیکن اس کو پھر اس کا مفعول بھی نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں شبیح مفعول کہتے ہیں یا مشابہ مفعول کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے مفعول کے مشابہ ہے لیکن مفعول خود مفعول بھی نہیں ہے اور صفت مشبہ کے بہت سے آوزان ہیں اور جیسے یہ حسنن انہوں نے ذکر کیا حسنن یہ کیا ہے صفت مشبہ ہے اسی طرح فعیل وزن فعیل شریف بھئی شریف یہ صفت مشبہ ہے فعیل وزن کریمن یہ بھی فعیل وزن ہے اسی طرح علیمن یہ بھی کیا ہے فعیل وزن سمیعن یہ بھی کیا ہے فعیل تو یہ فعیل وزن اس کا مشہور وزن ہے اس وزن پر آپ کو جو بھی لفظ مل جائے سمجھ جائیں یہ صفت مشبہ ہے بھئی تو کہتے ہیں صفت مشبہ عمل فعل خودکنت بشرت اعتماد مذکور صفت مشبہ اپنے فعل والا عمل کرتی ہے بشرت اعتماد مذکور مذکور اعتماد کی شرط پر چون زیدن حسنن غلاموہو ترکیب کیجئے زیدن مرفوع لفظن مبتدہ حسنن مرفوع لفظن صفت مشبہ مرفوع کیوں خبر بنے گی یہ زید کے لئے اور غلاموہو اس کے لئے فعیل بنے گا جیسے اس میں فعیل کے لئے فعیل چاہیے صفت مشبہ کے لئے بھی فعیل چاہیے اگر آگے غلاموہو نہ ہوتا تو حسن کے لئے فعیل تو ضرور چاہیے پھر اسی کے اندر ہم زمیر نکالتے جیسے قائمون کے اندر ہم کیا نکالتے ہیں زمیر زاربون کے اندر کیا نکالتے ہیں زمیر تو یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کے لئے بھی ہمیشہ فعیل یا نائی فعیل ضرور چاہیے وہ الگ ہے ہمارے ہاں ترکیب میں وہ ذکر ہی نہیں کرتے آپ نے ہمیشہ ذکر کرنا ہے جب صفت کا سیغہ آ جائے آپ نے اس کے لئے فعیل یا نائی فعیل کو ضرور نکالنا ہے اگر اس میں فعیل ہو تو فعیل نکالنا مشبہ ہو تو بھی فعیل رونڈنا اسی طرح اگر اس میں تفضیل ہو وہ بھی صفت کا سیغہ اس کے لئے بھی فعیل چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو غلامہ غلامہ مرفوع لفظان مضاف مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ فعیل ہوا کس کے لئے حاصل صفت مشبہ کے لئے صفت مشبہ اپنے فعیل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر نہیں بن سکتی خبر کیوں نہیں بن سکتی ربط نہیں ہے تو غلامہ کی حاضر امیر زید کو لوٹا دیں تو یہ اب ربط آ گیا تو صفت مشبہ اپنے فعیل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا زیدن حسنن غلامہ زید کا غلام اچھا ہے زید کہ حسنن اچھا ہے غلامہ اس کا غلام ہما عمل کے حسنہ میں کرد حسنن میں کند وہی عمل جو کہ حسنن کرتا ہے حسنن میں کند و حسنن کرتی ہے یعنی فعیل معروف جو عمل کرتا ہے وہی حسنن سے بنا ہے نا باب کروما ہے باب کروما ہے حسنن یحسنن تو حسنن جو عمل کرتا ہے یعنی فعل معروف حسنن صفت مشبہ بھی وہی عمل کرے گی اور حسنن کیا کرتا تھا فائل کو رفع دیتا تھا حسنن کیا کرتا ہے تو حسنن بھی کیا کرے گی فائل تو کہتے ہیں ہما عمل کے حسنن میں کرد حسنن میں کند وہی عمل جو کہ حسنن فعل کرتا ہے حسنن صفت مشبہ بھی کرتی ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے اس میں مفہول اور صفت مشبہ کے بارے میں پڑا اور اس میں مفہول وہ اپنے فعل مجھول جیسا عمل کرتا ہے لیکن اس میں بھی وہی شرطیں ہیں کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے اور چھے چیزوں میں کسی ایک پر اس کا اعتماد ہونا چاہیے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو دو شرطیں لگائی جاتی ہیں حال یا استقبال کی اور چھے چیزوں پر اعتماد کی یہ اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لئے ہیں اگر کسی اس میں ظاہر میں وہ عمل نہ کر رہا ہو نہ کسی نائب الفائل میں اور نہ کسی مفہول کوئی بھی آگے اس میں ظاہر نہیں آرہا صرف ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے جو اسی کے اندر نائب فائل ہے تو پھر اس صورت میں کسی شرط کی ضرورت نہیں پھر یہ ہر حال میں عمل کرے گا اور پھر اس کے بعد صفت مشبہ کے بارے میں آپ نے پڑا صفت مشبہ جو ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے جبکہ اس میں فائل کس پر دلالت کرتا ہے حدوث پر اس میں فائل کس پر دلالت کرتا ہے حدوث پر اور صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور یہ بھی اسی طرح عمل کرتی ہے لیکن اس میں حال اور استقبال کی قید نہیں ہوگی اور نیس یہ اس میں موصول پر اعتماد نہیں کرے گی کیونکہ اس پر جو علی فلام آتا ہے وہ اس میں موصول نہیں ہوتا وہ حرف ہوتا ہے معرفہ بنانے کے لئے تو باقی پانچ چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے یہ عمل کرے گی اور اس میں حال اور استقبال کی قید نہیں ہے کیونکہ اس میں زمانے کی قید نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی موسیقی